اسلام علیکم حارون بھائی آپ نے یہ جو شیئر کیا ہے کہ آئی ایم ایف مزید انٹرسٹیٹ کو بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے تو ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے اس گروپ پہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ جب انٹرسٹیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو مارکٹ نیچے کی طرف آتی ہے اور ایک ڈاؤن فال میں رہتی ہے جو کہ ہم دو بزنس سائیکلز ہم نے جو پہلے دیکھے جب دوہزار سات آٹھ کا بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ جب انٹرسٹیٹس اوپر گئے اور تو مارکٹ نیچے آئی اور اسی طریقے سے جب انہیں دوہزار سترہ کے بعد بھی جب انٹرسٹیٹس چاہے وہ بڑھے تو اس کے بعد مارکٹ نیچے آئی تھی تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹیٹس چاہے وہ اکیس پرسنٹ پر ہیں اور مزید اس میں اضافے کا آئی ایم ایف مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ہم جب آج کل مارکٹ کو دیکھتے تو وہ تو تیزی سے مارکٹ اوپر کے طرف چاری ہے خاص طور پر سیمٹ اور سٹیل سیکٹر تو اس پہ آپ کوئی تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ کیا پوزیشن لے لنی چاہیے مارکٹ میں اس ٹائم پر یا ابھی رک جانا چاہیے کیونکہ انڈ ریزلٹ میں جب انٹرسٹیٹس زیادہ ہوں گے تو ارننگ کے اوپر ایمبیکٹ تو آئے گئی آئے گا کہ ارننگس ڈیکریز ہو جائیں گی جی عمر بھائی میرا ویو تو یہ ہے کہ مارکٹ میرا خیالت سمجھ رہی تھی کہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے تو بھی ہیو اچیوڈ پیک اور اس کے بعد نیچے آنا ہے یہ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی لگتا ہمیں بھی تھا کہ اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ انفلیشن سے تھوڑا سا اوپر رہتا ہے اور انفلیشن بہت اوپر پہنچی ہوئی ہے کافی زیادہ اس سے اوپر تو اس لحاظ سے تو انٹرسٹ ریٹ تو میرا نہیں خیال کہ اتنے ہائی ہو سکتے ہیں تو اور یہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے تھے انفلیشن انفلیشن لاس منت سے بھی تھوڑی بڑی ہے تو پرابلی مارکٹ پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ پیک آؤٹ کر گئی ہے انٹرسٹ ریٹ کر گئے ہیں اور اب نیچے آئیں گے اس لیے اس نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اس نے ایک جو ہے نا بولش ٹرینڈ دکھایا مگر جب سے یہ بات آئی ہے تو آج آپ نے دیکھا ہے جب سے یہ خبر آئی ہے کہ ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو زیادہ بڑھائیں اور وہ زیادہ کا مطلب میرا خیال ہے ایک دو پرسنٹ کی بات نہیں کر رہا وہ پھر آپ جو ہے نا کافی زیادہ بات کر رہا ہے کہ اس کو انفلیشن کے قریب لے کے جائے جائے تب ہی کنٹرول ہوگی وہ تو اس کا اثر آپ نے دیکھا ہے کہ آج مارکٹ جو ہے وہ نیچے آئی ہے اوپر گئی تھی تھوڑی سی پہلے شروع میں مگر صبح کے ٹائم اگر اس کے بعد پھر جب جو کلوزنگ ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً زیرو کے آس پاسی کلوزنگ ہوئی ہے کوئی تھوڑے سے پوائنٹ چند پوائنٹ اوپر یا نیچے ہوئی ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا مطلب وہ جو بولش ایک ٹرینڈ تھا وہ تھوڑا سا اختتام پذیر ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک پراپر بولرن سٹارٹ ہو گیا ہے لانگ ٹرم بولرن تو میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے اور وہی بات ہے کہ مطلب وہی تھرٹی ایٹ تھاؤزن تھرٹی نائن تھاؤزن کے باٹم سے لے کے فورٹی ٹو فورٹی تری تھاؤزن کے پیگ یہی رینج ہے رینج باؤنڈ ہے مارکٹ وہ پہلے ذرا بڑے رینج میں تھی پہلے یہ فورٹی فائف تک جا رہی تھی اوپر اور فورٹی سیون تک بھی اوپر گئی تھی فورٹی سیون تھاؤزن تک بھی مگر پھر رینج جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے چینل اور وہ تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن سے لے کے تو فورٹی ون فورٹی ٹو تک چلا گیا تو میرے خیال ہے یہی رینج ہے اسی میں رہے گی جب تک کوئی فردر اور کوئی اچھی نیوز نہیں آتی اور یہ اوپر نہیں جاتی یا کوئی خراب نیوز نہیں آتی اور خدا نہ خواستہ یا اور نیچے نہیں جاتی تو یہی رینج ہے تو اسی میں باٹم کو دیکھتے ہوئے ابھی تو اس رینج کے ٹاپ پہ ہے ابھی تو ریزسٹنس میں ہے تقریباً اس رینج کے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے ان جنرل آئیڈیل ٹائم نہیں ہے to buy مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ market کے علاوہ index کے علاوہ shares کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا تو ہر share کا کچھ pattern جو ہے وہ تھوڑا different ہوتا ہے overall تو سارے زیادہ تر market کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں index کے ساتھ مگر یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک lag ہوتا ہے time lag ہوتا ہے ایک اپنا جو ہے نا phase ہے phase difference ہوتا ہے جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا آگے یا پیچھے ہوتے ہیں تو ایک ایک individual shares کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی expect میرے خیال میں اپنی personal view ہے میرا کہ یہ بھی expect کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے اگر یہ اوپر نہیں جاتی اور resistance کو break نہیں کرتی تو possible ہے کہ یہ نیچے آئے پھر اور نیچے آ کے وہ دوبارہ mouse کریں 40 پہ اور وہ ہو سکتے زیادہ appropriate time ہو لینے کا in general specifically ایک ایک share کو بندہ دیکھ کے اس کے لئے آسے کر سکتے ہیں ابھی اگر specifically بھی دیکھیں تو تھوڑے سے تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے shares لینے میں especially جو ہمارے جو ہیں مطلب ہائی dividend yield shares کی اگر بات کریں تو اس میں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے جنرل دوسروں میں بھی آ رہی ہے کہ کچھ تھوڑے سے overvalued ہیں ابھی تو می بھی 40 کے اس پاس اگر آگئی دوبارہ تو وہ سارے کے سارے جو ہے رینج میں آ جائیں زیادہ تر shares range میں آ جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر buying opportunity ہو compared with کہ اگر ابھی buy کیا جائے جی جی کامرن بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں تھوڑی بات کو میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ interested ڈو پر جانے کی خبریں ہیں اور انہوں نے کہ یہ 21% interested بھی بہت زیادہ ہے normal یہ higher side پہ کافی زیادہ higher side پہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی companies ہیں جن کو یہ interested effect کر رہا ہے اور کون سی companies ہیں جن کو یہ interested higher جو benefit کر رہا ہے results آپ کے سامنے ہیں چیزیں ہیں figures یہ ساری مطلب اکیاکھوں کے سامنے آپ کے سیکنڈ سے پہلے وہ پتہ چل جاتا ہے results میں کہ کون کون سی sectors یہ یہاں پہ ہیٹ ہو رہے ہیں اور کنکن کی profitability جو ہے کم ہو رہی ہے پھر بہت سارے ایسی factors ہوتے ہیں کہ اس طرح کی جو situation ہوتی ہے وہ یا economy آپ کے slowdown ہو ہی ہوتی ہے تو وہ ان کو in fact favor کر رہی ہوتی ہے اس company کو اس کو identify کر لیں پھر کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو price action آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ index 50,000 پہ ان کی سہت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور index جو 30,000 پہ بھی ہو تو اس کی سہت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اپنے ایک range bond کے اندر ہی رہتے ہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ جیوڑوگر ابھی دے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس وہ پتہ صدا پہار والی کوشن ہوتی ہے تو وہ اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس price range کے اندر ہی ہے کہاں پہ اپنے ہنٹ کرنا ہے تو مطلب یہ اتنے خراب اور اتنے برے حالات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ opportunity آپ کے پاس ہوتی ہے تو اسی طریقے سے چیزیں آگے چکتی ہیں یعنی حرون بھائی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو کہ کن کمپنیوں کا کیوں پر اثر ہوتا ہے ہائی interest rate کا ان پہ ہوتا ہے جو کہ ہائی لیوریجڈ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے dead to equity ratio جن کی بہت ہائے زیادہ تر اس میں دیکھنے میں آیا کہ یہ سمنٹس والی ہیں اور سٹیل ہیں اور آٹو ہیں تو ان کو بڑا negative اثر پڑتا ہے ہائی interest rate کا وہ سٹک ہو جاتی ہیں پھر دوسری بات یہ آگئی کہ ایک ان کمپنیز ہے جن کو فائدہ ہوتا ہے ہائی interest rate کا وہ کمپنیز ہیں جس میں زیادہ تر ائی پی پیز ہیں اور ایک ٹاپ کے اوپر ان پیل ہے جس کے بہت سارے ریسیویبلز ہیں گورنمنٹ کی طرف اور وہ گورنمنٹ ان کو اس کے انلیو جو ہے وہ دے رہی ہے کائی بور پلس ٹو ہے یا کوئی اس طرح کر کے کوئی فرمولہ بنا ہوا اور وہ پیمنٹ کر رہی ہے تو ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے ڈونٹی ڈو پرسنٹ پلاسی ان کو مل رہا ہے بیٹھے بیٹھ آئی interest rate تو ان کو فائدہ ہے اور پھر یہ ہے کہ تیسی بات یہ ہے کہ نورملی مارکٹ کے جو انڈیکس کو فالو کرتے ہیں نورملی وہ سکلیکلز ہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر فالو کرتے ہیں مارکٹ جب اوپر جاتی ہے تو تری ٹائمز تو سکلیکل جو ہے مطلب ان میں کچھ ایسی شیئر ہیں جو کہ ٹین ٹین ٹائمز بھی اوپر جاتے ہیں جب مارکٹ نیچے آتی ہے پیک سے باٹم پہ آتی ہے تو یہی سکلیکلز جو ہیں یہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ نیچے گر جاتے ہیں اپنی پیک سے اور ایک ہوتے ہیں وہ جو ہائی ڈیویڈنٹ ییلڈ شیئرز ہوتے ہیں یا وہ کہہ لیں انویسمنٹ شیئرز ہوتے ہیں جو بڑا اچھا پی آؤٹ دیتے ہیں وہ اپنے ایک وہ بھی اوپر نیچے جاتے ہیں مگر مارکٹ کے ساتھ اتنا نہیں جاتے وہ ایک نیرو بینڈ ہوتا ہے رینج باؤن ٹائپ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی مومنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ تر اپن ڈاؤن کا تعلق ڈیویڈنٹ سے اور ایکس ڈیٹ سے ہوتا ہے کہ ان کو اثر پڑتا ہے اب ایک سکلیکل ہے جس نے آج تک کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دیا تو اس کی ڈیویڈنٹ آئے گی نہیں آئے گی اس کو کیا فرق پڑے گا وہ کیا نیچے ہوگا کتنا اس میں سے مائنس ہوگا کیونکہ ڈیویڈنٹ ہی کوئی نہیں ہے یا بونس ہی کوئی نہیں ہے مگر جو ڈیویڈنٹ بونس دے رہے ہیں وہ پھر نیچے جائیں گے جیسی ایکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگلی آنے لگے گی ایکسپیکٹیشن میٹنگ کی پھر اوپر جائیں گے تو وہ اپنے ایک رینج میں جا رہے ہوتے تھوڑا بہت اثر لے رہے ہوتے ہیں مارکٹ کا مگر وہ اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی تو یہ وہ آپ کی بات کو میں نے کہا تھوڑا سا فور ینگ انویسٹرز جو ہے اس کو ایک سٹیپ اور آگے جو ہے نظر ایکسپین یہ ایکسپین کر دوں